اسلام علیکم ویورز ویورز میں آج آپ کے ساتھ ایک سٹوری لے کر آزر ہوں اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ازاد کشمیر میں ریسنٹلی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اور ہمارے ایک پیشنٹ ہیں جو پچھلے تین سال سے ہم سے ڈیالیسز کروا رہے ہیں انہوں نے بقاعدہ کانسلر کا الیکشن لڑا اور وہ جیت بھی گئے ہیں اس وقت وہ کانسلر ہیں میں آج آپ کی ملاقات کراؤں گا کانسلر سابر حسین صاحب سے سابر حسین صاحب آپ بتائیں کہ آپ ڈیالیسز تین سال سے کروا رہے ہیں اور آپ ماشاءاللہ اپنی سوشل ایکٹیوٹی میں بھی اسی طرح مصروف ہیں جیسے ایک عام نورمل آدمی ہوتا ہے تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو ٹھیک ہیں اور یہاں پر ڈیالیسز سے آپ مطمئن ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تقریباً عرصہ تین سال سے یہاں پر ڈیالیسز کروا رہا ہوں اور یہ ایک مثالی دارہ میرپرزاد کشمیر میں جہاں انجمر فلاہ انسانیت کے تحت یہ جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زبردہ سے دارہ ہے اور صفائی سترائی کے لیانے سے اور روزانہ کی بنیاد پر تقریباً پچاس سے زائد جو مریضے ان کے ڈیالیسز ہو رہے ہیں اور ہمیں تقریباً عرصہ لوگ یہاں پر پوجود ہے میں اپیل کرتا ہوں اورسیز کشمیر سے بھی خصوص کہ وہ اس میں ڈونیشن ڈالیں اور جو مخیر حضرات ہیں کاروباری حضرات ہیں وہ اپنے فانز یہاں پر ڈالیں کیونکہ یہاں پر لچار اور بے باس لوگوں کا علاج ہو رہا ہے اور یہ ایک لا علاج بیماری ہے جس کا وائدال ڈیالیسز ہی ہے تو ہم یہاں پر بہترین سال سے ہم مصفید ہو رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ تمام عباب جو میری پاس ہو رہے ہیں میں تمام عباب سے ایک زارش کرتا ہوں کہ وہ اس میں دل کھول کا اتحاد دیں اور اس دارے میں ہماری مدد کریں بہت شکریہ سابرزانسو میں مجھے تھوڑی سی بات کیا آپ کو ہوا کیسے تھا یہ دیالیسز پر آپ کس طرح آگئے اچھے ایکٹیو آدمی ہیں سوشل طور پر بھی آپ مشہور ہیں دیالیسز پر کیا آپ کس طریقے سے دیالیسز پر آئے یہ چانک ہوا ہے میں بیٹا کھانا کہا رہا تھا بلڈ پیشن میرا آئیو آئے میں نے چیک کروایا تو دو سو تیس سے اوپر تھا تو ڈاکٹر نے دین صاحب میں اسلام کار میں انہیں مجھے ایڈوائز کی کہ آپ ٹیسٹ کریں تو میں نے ٹیسٹ جب کروایا تو مجھے پتہ جلا کے میرے جو گردے فیلو جکے ہیں اور میں نے پھر ادھر پہلے بیمبر سے چھے ماہ کی کیے پھر میں نے درشی صاحب سے بات کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جوارے رحمت میں جگہ تھے بہت عظیم ان ساتھ تھے انہوں نے اس ڈیلیسے سینٹر کے لیے بہت کام کیا ہے ان کے کمی کو صدیوی یاد رکھا جائے گا اور یہاں پہ بہترین ڈیلیسز اور ایمریزوں کے بہترین علاج کیا جا رہا ہے جی ناظرین دیکھیں انہوں نے بتایا بلڈ پیشن ہم بار بار آپ کو ڈاکٹرز بھی آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ بلڈ پیشن جو ہے وہ اصل موجب ہوتا ہے اس کا بہت ساری وجوہات میں سے تو پھر یہ بیماری اگر ہو جائے تو پھر علیہتہ بات ہے کہ آپ ڈیلیسز کروائیں لیکن یہ ہے کہ اس کو نہ ہونے دیں وہ زیادہ بہتر ہے اپنا ڈاکٹر سے ہمیشہ چیک اپ کروائیں بلڈ تھوڑی سی احتیاط جو ہے نا وہ آپ کو اس بیماری سے بچا سکتی ہے سابر اسین صاحب مثال ہیں بہت بڑی کہ وہ ڈیلیسز کرواتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی زندگی کی لگن اور زندگی میں رہنا سیکھا اور وہ اس وقت بغیر کسی پریشانی کے اپنی سوشل ایکٹیوٹی جاری رکھے ہوئے ہیں ڈیلیسز کے ساتھ فری کٹنین ڈیلیسز سینٹر انجمن فلاو بابود انسانیت میر پرزاد کشمی